بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم پروفیسر شاہد علی اپیکس گروپ آف کالجز ایڈ آف ایکنومکس دیپارٹمنٹ کنٹولر آف ایگزیمنیشن جی بیٹا جو ہم آج دسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بیکم پارٹ فرسٹ کے لیے ہے سبجیکٹ بیٹا ہمارا ایکنومکس ہے اور ٹاپک جو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہے پرائیوٹ ورسز پبلک فنانس تو آج بیٹا ہم ان دونوں کو دیکھیں گے دونوں کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد دونوں کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اس قابل ہو جائیں گے کچھ ان میں سیمیلیارٹیز ہیں اور کچھ ان میں جو ڈیفرس پوائنٹ ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو پبلک فنانس ورسز پرائیوٹ فنانس اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر ون جو پبلک فنانس ہے وہ کیا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے پرائیوٹ فنانس کیا ہے یعنی بیٹا اسے میں یہ کلیر ہو گیا کہ جو گورنمنٹ اپنے ریوینیو ایکسپنیچر اس کے بارے میں جو قوانین وغیرہ دیکھتی ہے بناتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جناب پبلک فنانس اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جب ہم پرائیوٹ فنانس کی بات کرتے ہیں تو اس میں انڈویجوی جو سامل ہیں عام لوگ شامل ہیں اس میں میں اور آپ شامل ہیں کہ ہم اپنے جو انکم وغیرہ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو جو ایکسپنیچر وغیرہ ہیں اس کو ہم کس طرح لیتے ہیں تو اب ہم اس پیٹا کابل ہو گئے ہیں کب ہمیں پبلک فنانس اور پرائیوٹ فنانس کا آئیڈیا ہو گیا ہے اب نیکس بیٹا ہم موو کرتے ہیں سیمیلارٹیز بٹوین پبلک فنانس اینڈ پرائیوٹ فنانس فرسٹ اف آل نمبر ون ہے بیلنس بٹوین انکم اینڈ ایکسپنیچر جو کامن پوائنٹ ہمیں ملے ہے وہ یہ ہے کہ میں یعنی ہم پرائیوٹ فنانس اور پبلک فنانس یعنی گورنمنٹ ہم دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو انکم ہے اور ہمارے جو ایکسپنیچر ہیں اس کے درمیان کیا رہے ایک بیلنس برقرار رہے یعنی جتنی ہماری انکم ہے اس کے اکارڈنگ ہی ہمیں اپنے ایکسپنیچر جو ہے نا اس کے اکارڈنگ ہی رکھیں اس کے مطابق ہی منج کریں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے خراجات اس کے اندری سے زیادہ نہ ہوں so that he may not have to borrow money from anyone پھر ہمیں کرز لینے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گی just in the same way our government also tries to maintain balance between its income and expenditure ٹھیک ہوگے بیٹا نمبر ٹو پوائنٹ ہے maximum utilization of scarce means اب ہر پرسن بیٹا ہے یا گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں resources ہیں وہ کم ہیں تھوڑے ہیں scarce ہیں یعنی ہماری خواہشات زیادہ ہیں اس کے اکارڈنگ ہمارے جو resources ہیں وہ دنیا کے اندر نہیں ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری جنم لیتی ہے سونے کی ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی کے لیے انسان کے اندر خواہش طلب demand پیدا ہو جاتی ہے تو یہی معاملہ یہاں پہ ہے خواہشات تو بہت زیادہ ہیں جناب وہ تو قبر ہی جو ہے نا اس کے پیٹ فیل کر سکتی ہے اس کا پیٹ کبر کی مٹی سے ہی بھرے گا دنیا کی چیزیں اس کا پیٹ بھار نہیں سکتی therefore they کیا کرتا ہے have to face the problem of scarcity of means ہر جگہ پہ یہی issue نظر آتا ہے کہ جناب means تھوڑے ہیں یعنی ذرائق کم میں ہیں تھوڑے ہیں just as an individual wants to get کیا کرتا ہے maximum utility from his resources ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی اس کے پاس resources ہیں جتنی وہ earning کر رہا ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو فلی طور پر جو ہے نا وہ resources کو utilize کرے in the same way کیا ہے our government wants to maximize social welfare using its resources in the best possible way تو اسی طرح government بھی یہی چاہتی ہے کہ جو پیسے اس کے پاس جو revenue اس کے پاس taxes کی فارم میں fine fees اس فارم میں ہوں اس کے پاس جتنا revenue collect ہو اس کے اندر ہی جو resources ہیں اس کے مقارڈنگ اپنے جو بیٹا جو country اس کے لے کے چل سکے اور اس کو پھر جو نا لون وغیرہ لینے کے ضرورت نہ پڑے اس کے بعد need of loans یہ بھی ایک بیٹا ہم میں اور government میں یعنی public and private finance کے اندر ایک common سا point ہے یعنی ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کرزے کی اور ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے کرزے کی the individuals has to take loans in the time of need so that they can make their expenditure اندویجوالی طور پر بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بندے کو کرزے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اپنے expenditure میٹ کرنے کے لیے اور موسٹی تو آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس وغیرہ تو چال ہی لون پر رہے ہوتے ہیں بزنسمن عموماً آپ نے دیکھا اگر وہ under debt ہی ہوتے ہیں in the same way a government has to take loans if its current income جو اس کی current income ہے is less than expenditure ٹھیک ہے اسی طرح government بھی expenditure لیتی ہے اس کی دنیا میں سب سے بڑی example ہمارا اپنا country ہے کہ ہم کتنے countries international جو agencies یعنی جو world bank ہم اس کے مکروز ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ person آپ نے news channels پر دیکھتے سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہر بندہ تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ روپے کا پر پرسن کیا ہے under debt ہے تو number بیٹا next آگیا ہے increase in income with the help of investment point number 4 ہے کہ جناب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو اپنا income ہے اس میں اضافہ ہو بڑے with the passage of time اور کس کی مددہ سے بڑے with the help of investment ہم بھی investment کرتے ہیں as a private finance اور government بھی investment کرتی ہے as a public finance جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری گورنمنٹ ریلوے چلا رہی ہے ہماری گورنمنٹ کی سٹیل مل ہے تو یہ کیا ہے investments ہیں اور ڈیفرنٹ بینکس بھی گورنمنٹ ران کر رہی ہے تو ڈیفرنٹ سیکٹرز کی اندر دیور سٹوڈنٹ گورنمنٹ کیا کرتی ہے investment کرتی ہے تاکہ وہاں سے وہ اپنے فنڈ کو جنریٹ کر سکے تاکہ اس کے لئے کنٹی چلانا کوئی مشکل کام نہ رہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کیا کرے اپنے انکم کو انکریز کرے ویڈیلپ بیزنس دس ہی سیوز کیا کرتا ہے اپنے انکم میں سے کچھ نہ کچھ سیٹ آسائیڈ کرتا رہتا ہے کیوں when he کلیکٹ سی ریزنیبل آمونٹ آف منی کچھ چار پیسے اس کے پاس ہو جائیں گے پھر وہ کیا کرے گا اس کو کسی کاروبار میں لگائے گا تاکہ فیوچر میں اس کی انکم میں جنریٹ ہونے کا ایک سباب ایک ریزن بنے گا وہ آل سو انویس سی انکم اسی طرح جو اس نے انویس کی ہوگی آہستہ آہستہ کیا ہوگا وقت کے ساتھ اس کی انکم بھی بڑھے گی اور اس کی سی سی بھی بڑھے گی دیو تو دی انویس منٹ تو یہ چار پوائنٹ تھے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں آج جو جس میں دیکھا کہ کچھ پوائنٹ کامن ہیں اور کچھ ڈیفرنس کے پوائنٹ ہیں ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر یعنی پبلک فنانس اور پرائیویٹ فنانس کے اندر کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں فیلحال بیٹا آپ نے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لینی ہے پبلک فنانس کیا ہے پرائیویٹ فنانس کیا ہے پھر اس کے چار جو کامن پوائنٹ ہیں اس کو آپ نے بیٹا جو ہے نا وہ مائنڈ میں رکھنا دوسری بیٹا بات جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی شیئر کرنی تھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب یونیسٹی کی طرف سے ایک جو نوٹس آیا ہو ہے جو میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں چیزیں انہوں نے اس کو عوام کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں آپ نے دیکھا جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے خصوصی طور پر اس کے پوائنٹ اس میں بات کرنا اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے کہ کیوں اس پہ بیٹا ہمارے لیے اب مارکس لینا بی کم کے اندر کوئی ٹاف ٹائم ہمیں نہیں دے گا انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے اس کے لیے پہلے سے سٹرگل تھوڑی سے زیادہ کرنے پڑے گی ہمیں ہر چلے لاکڈون ہے بکس پھر بھی آپ مل جائے گی مارکیٹ کے اندر آپ جسٹ بیٹا بھی فیلحال اس طرح کر لیں جو آئیکم کی بک اگر آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے تقریبا ہمارے جو نائنٹی پرسنٹ ہمارے جو ٹاپکس ہیں بیٹا سیونٹی نائنٹی پرسنٹ وہ تقریبا آئیکم سے جو ہے نائنٹی کرتے جس طرح وہ دیفینیشن والا چپٹر ہے پھر کنزیمر بیہیویر ہے اس میں ڈیفرنس کر رہا تو نہیں ہے انٹر لیول پہ باقی وہ ہی لا ہے اور اس کے بعد سپلائی پہ جائیں تو سیم پوائنٹ سیم ہی ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو میرا بیٹا انٹر کی کوئی بکلیں فیلحال اس کو آپ تھوڑا سا سٹیڈی کریں تاکہ جو آپ کو ایم سی کی سٹائل ہے وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آسکے ویسے بھی آپ اس سسٹم سے گزر چکے ہو ٹھیک نیکسٹ آپ دیکھیں جس طرح ملاپلی ہے پارفہ کمپیٹیشن ہے یہ ساری چیزیں انٹرکائس ہیں نیشنل انکم ہے یہ بھی انٹرکائس ہے جس پیلک فنانس جو اب ہم نے رسکس کاری کی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرس کے سلی بس کے اندر وہ ملیں گی تو فیل حال جو ٹائم ہمارے پاس ہے پندرہ بیس دن جو ہم نے ویٹ کرنا بھی فردر جو سرکولر آئی اس میں ملتی ہے اپنی آئیونس ٹی کی طرف سے فائنل کوئی ڈسین تو اس وقت تک آپ کے لئے یہی سجیشن ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ فیلحال وہ ملٹیپل چائج ہیں اس اللہ حافظ